آپ سب کیش گروہ بات اپتا کو پرنام کرتا ہوں بچو آج آپ کی خاص بات کر رہا ہوں اس لئے آپ کو ڈیر سارا راڈ پیار اور سبی لوگوں کو صبح کی رام رام بہت سارے بچوں کو گیس بنتی ہے گیسٹک باڈیز ہوتی ہیں اور اس کے ہاتھ پر نشان بلکل سپسٹ ہوتے ہیں یہ گیس بڑی خطرناک چیز ہے یہ بہت ساری پریشانیاں دیتی ہے چاہیں گیس جسے ادھو آئیو بھی کہتے ہیں یہ پیرو کی سمسیاں بھی دیتی ہے کمر کی سمسیاں دیتی ہے پانے لکھنے میں دماغ کمزور کرتی ہے غصہ کراتی ہے زد کراتی ہے اور ہارٹ کی بھی پرابلم دیتی ہے ارتھرائٹس کی بھی پرابلم دے سکتی ہے اس لئے بچوں آپ کو گیس سے بچنا ہوگا کیونکہ اس سے آپ کا کونسنٹریشن ڈسٹرپ ہوگا آپ کی میمری کمزور ہو جائے گی اور ساتھی ساتھ آپ لگتار بیمار رہنے لگ جائیں گے لیکن کس کو گیس ہوتی ہے اس کے کیا لکشن ہوتے ہیں یہ میں آپ کو آپ کے ہاتھ پر بتاؤں گا کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے انیشلی کسی کو پتہ نہیں چلتا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے گیس بن رہی ہے اس سے یہ پیڑا ہو رہی ہے یا اس سے یہ پریشانی ہو رہی ہے ہاتھ پر کچھ ایک رکھائے ہیں یا ریوائے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو یہ تیہ ہے کہ گیس بنے گی اور اس گیس سے آپ کے لیے بہت ساری پریشانیاں ضرور اتھپند ہو جائیں گے بچوں خاص طور سے آپ کو بچھنے کیسے کوشش کرنی چاہیئے سمانے تک گیس کو ایک بڑے عام طور سے کہی جانے والی بیماری کی طرح سے لے لیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ گیس کا نام سن کے حضن ہی لگ جاتے ہیں لیکن یہ ہے بہت خطرناک چیز بیماری تو باقی جو میں نے ابھی بتائی دیتی دیتی آپ کو ایک چیز اور بتاؤں یہ پریشانی شمتہ کو بھی کم کر دیتی ہے گیس چاہیستری ہو یا پروش بچہ ہو یا بچی جیاں اس لیے اسے ذرا سیریسلی لیجیے گا اور جو میں آج آپ سے باتیں کر رہا ہوں اسے بہت خور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ والی لائن جو میں نے یہاں رکھا یہ اکھٹی لائنز ہیں اور دھیرے 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 نیچے کی اور جا رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب یہ نیچے کی اور جا رہی ہے تو تھوڑی سی ٹوٹتی ہوئی بکھرتی ہوئی ہے بہت ساری ریکھائیں کھٹی ہو کر جا رہی ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک لائنز ہیں یہاں آپ کے ہاتھ میں ایسی لائن ہے تو جیون پریانت آپ کو پیٹ کے لیے پرہیس کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کے ادھووائیو آپ کو بہت برشان کرے گی یہ نہ چائن سے بیٹھنے دے گی نہ چائن سے سونے دے گی اور ٹوائلٹ ریلیٹڈ بہت ساری پرابلم کریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا کانسنٹریشن اور میموری تک دستپ کر سکتی ہے یہ ہاتھ میں رکھائیں ہونے والے وقت کے ہائیپر ایکٹیو ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہیں بھی ٹک کوئی کام نہیں کر پاتا ایک اور چیز یہاں پر دیکھ لیجیگا یہاں سے انگوٹھے کی جڑ سے ادھر سے کچھ لائنیں اس طریقے سے نکلنی شروع ہوتی ہیں جیدی یہ لائنیں آپ کے نکل رہی ہیں تو کم سے کم پچھس تیس برس لگتے ہیں اس روک دینے میں لیکن جب یہ روک دے گی تو بہن کر ہوگا اس لئے آج سے ہی اگر یہ لائنز ہیں تو بہت کیرفل ہو کر کھانپان اپنا چینج کر دیجئے گا اور اگر اس پرکار کی دونوں لائنیں ہیں تو بہت ساری علاج ہیں لیکن وہ جیون پرنت آپ کو کرنے ہوں گے دوائی کے لئے تو آپ سے کس سے سہرہ لے لیجئے گا چھوٹے موٹے میں بہت سارے اپائے آپ کو بتانے والا ہوں آج آپ اسے کر لیجئے گا آپ کو معلوم ہے گیس بہت پریشانی دیتی ہے یہ لائنیں دکھ رہی ہیں آپ کو اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں میں ہاں پہ آپ کو ایک خاص ریکھا دکھانا چاہتا ہوں آپ کو بہت سار دھان کر پورا جیون رہنا ہوگا اسے بہت دھیان سے سنیے دیکھیں سمجھیں میں ان اور ان ریکھاؤں کی بات کر رہا ہوں یہ انگلیوں پر یادی آپ کے ایسے کھڑے ہوئے نشان ہیں اور یہ گہرے ہیں تھوڑے سے اور اس کو ریکھائیں کچھ پڑی ہوئی ریکھائیں کٹ بھی رہی ہیں اس طریقے سے تب آپ کو بہت زیادہ ساتھان ہو کر چلنے کی آفشکتہ ہے کیونکہ یہ ٹوائلٹ ریلیٹڈ پرابلمز بھی دیں گی یہ مانسک دکتیں بھی دیں گی یہ ایدی آپ کے ہاتھ میں ریکھائیں ہیں تو آپ کے پرجنل شمدہ کو بھی کمزور کریں گے آپ کے شرین میں وزن کو بھی یہ بہت کم یا بہت زیادہ کر سکتے ہیں اپچ کی پریشانی آپ کو رہے گی ہردے کی پریشانی بھی آپ کو کریٹ کر سکتی ہیں آگے جا کر کر سکتی ہیں اب دیکھیں وہی گیس کی پرابلم ہے لیکن اس کا اثر کہاں ہو رہا ہے پڑھائی لکھائی میں نئی کونسنٹریشن مدلہ بیٹھ نہیں پا رہے تھوڑی دیر بیٹھتے تو ایسے ایسے کر کے بیچا نہیں ہونے لگتی ہے پیر ہنانے لگتے ہیں پڑھنے میں من نہیں لگ رہا ہوتا ہمارا کیسے کنیکشن ہے ہمارے شریک کا ہمارے دماغ کے ساتھ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے میں اسی لیے ان باتوں پر بھوش کی باتوں سے بھی زیادہ دھیان دیتا ہوں کیونکہ یہ سب ٹھیک ہو گیا تو بھوش اپنے آپ اتتم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آئیے میں اس راکشت کو مارنے کی آج کوشش کروں جس نے کانے کبج آپ نے سنا ہے نا راجہ کی کنیاں کو بھی کبڑا کر دیا تھا یہ وہی گیسے یہ کیوں ہوتی ہے سب جانتے ہیں جنیٹک بھی ہوتی ہے لیکن ہماری جو روٹین ہے ہمارا جو کھان پان ہے یہ سب زیادہ رسپونسبل ہے جو لوگ کھانے کے ساتھ پانی پیتے ہیں یا جو لوگ کھانے کے ساتھ کوڈ ڈرنکس لیتے ہیں جو لوگ باسی کھانا کھاتے ہیں عرش رکتہ صدق میدہ کھاتے ہیں دیر رات بھوجن کرتے ہیں صبح سورے اوڈے ہونے کے کافی باد اٹھتے ہیں چلتے پھرتے بہت کم ہیں زور سے بولتے ہیں چک کا بولتے ہیں یا جن کو ہر وقت بہت جلدوازی اور غصہ رہتا ہے ان کو یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے شریر میں بہت سارے روگ اس کی وجہ سے اتھپن ہونے شروع ہو جاتے ہیں شریر دیرے دیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے ایک سم ایسا آجاتا ہے جب آپ کا لیور کچھ بھی لینے سے منع کر دیتا ہے یعنی آپ کو بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے اور کچھ کھائیں گے تو کھٹی ڈکاریں آئیں گی الٹیا عادی آئیں گی آپ کو اور دماغ بالکل گلت ٹریک پر چلنا شروع ہو جاتا ہے کیا کریں ایک بہت بہت پور بات بتا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا جو بھی ایسے لوگوں خاص طور سے بچے ایک منقع لے کر اس میں ایک لحسن کی چھوٹی سی ایک کلی اس کو اچھے سے چھیل لیجئے گا صاف کر لیجئے گا دھو لیجئے گا منقع کے اندر رکھ دیجئے گا اور بچے کے موں میں ڈال دیجئے گا اور ہلکے گنگونے پانی سے وہ صبح صبح خالی پیٹ سٹک لے اور اس کے آدھا گھنٹے بعد تک وہ کچھ نہ کھائے یہ ایک ایسی چیز ہے ج جو بچوں کو بہت زیادہ مدد کریں گا اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو شریف کچھ دنوں کے بعد ہلکا ہلکا سا لگنے لگے گا اور پڑھنے میں بھی آپ کا من لگنے لگے گا کاریوں کے پرتی اتصا ہوتھ پان ہونے لگے گا جی آن اتصا کیونکہ ادھی پیٹ میں واہی ادھیک رہتی ہے تو ایسے لوگوں کے کارے کے پرتی اتصا کم ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ گرو مانت فٹا فٹ لکھتے چلے جائیے جن لوگوں کو گیس بنتی ہیں انہیں دودھ والی چائے ایووائٹ کرنی چاہیے ایک آدھ دو بار تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ ایووائٹ کریں نیو کی چائے پینہ بہت زیادہ شرکہ رہتا ہے اور بہت زیادہ چینی کا سیون بھی ایسے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے باسی بھوجن کا سیون بلکل نہیں کرنا چاہیے میدہ مکھن ملائی ان کا سیون تو بلکل چھوڑ ہی دیجئے انہ تھا یہ بیماری کا ر اپ لے جائے گی بہت دیر تک بھوجن نہیں کیجئے اور ایک ساتھ ڈھیر سارا بھوجن مت کیجئے اور جب آپ بھوجن کر رہے ہیں تو ڈھیر سارا پانی مت پیچئے ایک چورن بنا کے رکھ لیجئے ایسے لوگ ہمیشہ اس میں بھنی اجوائن ہو جائے گی بھناوس زیرہ ہو جائے گا کارا نمک ہو جائے گا اور چھوٹی حرر ہو جائے گی ان سب کے پولڈر کو پیس کے رکھ لیجئے گا کسیلا ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن دن میں پانچ چھ بار اس کو تھوڑا تھوڑا لیتے رہیے گا مطلب ایک چھوٹی والی چمچ ہوتی ہے بس آدھا آدھا وہ چمچ دن میں لیتے رہیے گا اور گنگنا پانی پیچھے گا جن لوگوں کو گیس کے پرابلم رہتی ہے ان لوگوں کو تھنڈا پانی پینے سے بچنا چاہیے خاص طور سے فرز کا پانی پینے سے تو بچنا چاہیے گنگنا پانی بہت شریکہ رہتا ہے جن لوگوں کو گیس بنتی ہے انہیں گنگونے پانی میں نمک ڈال کر سنان کرنا چاہیے اس سے ان کے جیون میں گیس کی وجہ سے روگ نہیں پنپتے اور اب بچوں بہت دھیان سے دیکھو یہ مدرہ یہ اپنے انگوٹھے کو میڈل فنگر کے ساتھ اور انامی کا کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ کر اور ایسے بیٹھنا ہے کھانا کھانے کے بعد ترنت ایسے بیٹھ جائیے اور وجراسن میں بیٹھ جائیے ٹھیک ہے تو وجراسن میں اس طریقے سے کر کے کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جائیے ایسے تو آپ دن میں کافی کافی دیر تک بھی بیٹھ سکتے ہیں جیسے آپ کوئی کام کر رہے تو بائے دائی نہاں سے بائے ہاتھ کو ایسے کر کے بیٹھ جائیے دیرے دیرے آپ کے اس سے گیس کم ہونی شروع ہوگی اور ترجنی انگلی کو اس طریقے سے یوں یوں ہلکے ہلکے سے مسل کر دوانا شروع کر دیجئے اس حصے کو تھوڑا سا دوانا شروع کر دیئے انگوٹھے سے ایسا دن میں پانچ منٹی دھار پانچ میٹے دھار کم سے کم پانچ چھے بار کرنا شروع کریں اور دیکھیں کچھ متکار دیکھو بچوں جیون شہلی بہت مہتپون ہیں آپ بہت بڑی بڑی کلپنائیں کرتے ہو بڑی ایمبیشنز پالتے ہو اس کے لئے میند بھی کرتے ہو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے آپ کا بچوں سمیہ بھی بہت اس کے لئے لگتا ہے لیکن یہ آپ کے شریر میں وکار ہے تو یہ آپ کے دماغ تک کو ڈھیرہ کر دے گا اور آپ کو پھر کام پر نہیں لگنے دے گا اس لئے میں جو آپ کو باتیں بتاتا ہوں بہت چھوٹی سی سادھا رنے میں ڈھیر ساری چیزیں تو بتاتا نہیں چار پانچ مہتپون چیزیں ہوتی ہیں یعنی آپ کو وہ کشت ہے تو نیوہران آردھ یہ ضرور کر لیا کیجئے کشت جب بہت بڑھ جاتا ہے دوائی جب کھانی پڑتی ہے تو دوائی سے آپ ٹھیک تو ہوئی جاتے ہیں چکستک آپ کو ٹھیک تو کری لیتے ہیں لیکن آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے شریر بھی آپ کا نیرنتر کمزور ہوتا ہے اور ایک بار روک پنپ گیا تو پھر ٹھیک سوچ سمجھ رہی نا اس لئے پریزی جیون جیئیں اور بہت محنت کریں